اسلام علیکم میرا نام پرویز اکبال ہے اور میرا طلب گمٹری ریال سٹیٹ مارکیٹنگ کے پریٹفرم سے ہے آج کی جی ویڈیو روڈن انکلیو کے حوالے سے ہے اور اسپیشلی آر ڈی اے کی طرف سے راول پنی ڈیویلیمنٹ آتھارٹی کی طرف سے جی کل گرینڈ اپریشن کیا گیا جس میں روڈن انکلیو کی سائٹ کی اوپر اسپیشلی ٹارگٹ کیا اور جس میں سوسیٹی کا سائٹ آفیس کیا گیا کو گرایا گیا اور مارکیٹ میں کل سے ایک ریومرز ہے کہ جی سوسیٹی باغ گئی ہے اور سوسیٹی کے اندر جن لوگوں نے سرمایہ کری تھی ہوئی ہے ان لوگوں کی سرمایہ کری کا کیا بنے گا آج کی ویڈیو سوالے سے ہے مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے تمام نئے ممران سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں تاکہ پراپرٹی سے ریلیٹیڈ جتنی اونگوئنگ اپ ڈیٹس ہیں آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں سب سے پہلے جی بتاتا چلوں کہ کل کی ڈیٹ میں جی یارہ مئی کو سوسیٹی کے سائٹ آفیس کے اوپر آر ڈی اے کی طرف سے گرین اپریشن کیا گیا جس میں سوسیٹی کا سائٹ آفیس اور کافی چیزیں کو ڈیمالیش کیا گیا اور کل سے ہی سائٹ کے علاوہ جتنی مارکیٹ کے اندر ریومرز ہیں سپیشلی کے جی سوسیٹی کے جتنا بھی ہے اور سٹرکچر اس کو گرا دیا گیا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے آر اے ڈی روڈن انکلیو کے اندر اپنی انویسمنٹ کی ہوئی ہے ان کی انویسمنٹ ڈوب گئی ہے تو عجیب سے ایک قسم کا مول بنا ہوئے سب سے پہلے تو میں آپ کو دو تین چیزیں بتاؤں گا وہ لوگ جنہوں نے روڈن انکلیو کے اندر انویسمنٹ کی ہے یا کسی بھی اوزنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی انسٹالمنٹ والے پروجیکٹ کے اندر اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو رسک فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا پیرلل چلتے ہیں رابل پنڈی اسلامباد کے اندر جس ٹیم اگر روزنگ پروجیکٹ کی بات کیا ہے تو چار سے پانچ مین پروجیکٹ ہیں جن کے اندر لوگ اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں سب سے پہلے جی بلو ورڈ سٹی ہے جو لو کاؤسٹ بجٹ ہے اس کے بعد جی کیپٹل سمارٹ سٹی ہے پھر فیصل ٹون فیز ٹو ہے پھر اسی طرح جی آپ کا نیو میٹرو سٹی گجر خان ہے پھر روڈن انکلیو ہے یہ وہ ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں جو پرومیننٹ ہیں جن کے اندر لوگوں کی کافی حد تک سرمایہ کاری کی گئی ہے سرمایہ کاری جن لوگوں نے کی ہوئی ہے سب سے پہلے جی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ بلو ورڈ سٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں کیپٹل سمارٹ سٹی کو در اٹھا کے دیکھ لیں فیصل ٹون فیز ٹو کو اٹھا کے دیکھ لیں ایون کہ جب میٹرو سٹی گجر خان لانچ ہوا اس کے فورن بعد اس کے اخلاب بھی ایک آڈیا کی طرف نوٹس آ گیا اب بھی ریسینڈی اگر بات کی جائے تو پہلے بلو ورڈ سٹی کا گیٹ گرا دیئے گئے بلو ورڈ سٹی کے اچھا خاص نقصان ہوا پھر اس کے بازی ابھی تین چار دن پہلے کی بات ہے فیصل ٹون کے سائٹ کے اوپر آڈیا کا گرینڈ آپریشن ہوا تو بسیکلی یہ ہمارے ادارے ہیں آپ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اگر پاکستان کے اندر آپ سمایہ کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو کبھی بھی نہیں فٹولنی چاہیے اور یہ رسک فیکٹس ہسا چلتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں جی کسی پروجیکٹ کے اندر آپ کی انویسمنٹ کے لئے ایک تو مین ہوتی ہے لکیشن کے آپ کی لکیشن کے ہے جس جگہ پہ آپ جس پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں پھر 이쪽 کے اونر کے اوپر پا ہوتی ہے کہ پروجیکٹ کے اونر جو ہے ان کے پاس لینڈ آیا مجود ہے نہیں ہے تو جہاں تک روڈن انکلیو کی بات ہے اسپیشلی جی روڈن انکلیو کی لوکیشن وائز زبردست ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار بیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک ابھی تک سوسیٹی کے پاس تقریب انہار موز چار سال ہو گئے ہیں تو آر ڈی اے کی طرف سے گائے جو نوٹسز آتے ہیں ان کی لیگل ٹیمز اس کو دیکھتے رہی ہے اور اسپیشلی فارٹا میں ان کا الو پی اپروڈ ہے اور جہاں تک ہی ریسینڈی جو کل کا اپریشن ہوا ہے اس کے حوالے سے جی آپ کو اپڈیٹ دیتا چلو کہ سوسیٹی منیجمنٹ کی طرف سے جی نوٹ دیں ہمیں جو بارہ دفعہ اس کی کلیڈیفکیشن کی اس حوالے سے گائیلن مر رہی ہے کہ ہماری جتنی بھی لیگل ٹیم ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ کو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ ملے گی جہاں تک جی روڈن انکلیف کے ممران ہے جنہوں نے روڈن انکلیف کے اندر انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ روڈن انکلیف کے حوالے سے جی گرینڈ اپریشن ہو گئے سوسیٹی بھاگ یہ ہمارا سرمایہ کا جو ہمارا سرمایہ ڈوب گئے تو انسٹالمنٹ والے پروجیکٹ کے اندر یہ چیزیں روٹین ورک ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر انویسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس چیز کا یہ پارٹ آف بزنس ہے اس چیز کا اس ہے اور جہاں تک آر ڈی اے کے گرینڈ اپریشن ہے میرے خیال سے جب اگر ادارے کو کام نہ کر رہے ہوں تو پھر کہتا ہے جی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو میرے خیال سے اے اپریشن ہے ان کی کہ وہ آتے کم از کم یہ چیزیں چیک اور تو کرتے ہیں تلو کم از کم کوئی بھی سوسیٹی ہے وہ جن کا لیگر سٹیٹس ویک ہے تو کم از کم اپنے لیگر سٹیٹس کو کلیر کریں گی تو میرے خیال سے اگر روڈن انکلیو کا انہوں نے کیا ہے تو یہ ایک روٹین ورک ہے اور انشاءاللہ اس سے روڈن انکلیو کی منیجمنٹ جو ہے نام کے جو لیگلی ڈاکومنٹس انشاءاللہ اس کو بہتر طریقے سے ان کو کلیر کرے گی اور جن لوگوں کی سرمایہ کر یہ جی آپ کو پینک انہیں کی ضرورت کوئی نہیں سوسیٹی بھی یہی پہ ہے سوسیٹی کے مالکان بھی یہی پہ ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی آنے والے ٹائم انشاءاللہ آپ یہی پروجیکٹ اس کو گرو ہوتا دیکھیں گے باقی کمپیرٹیو لی اگر مارکیر کے اندر دیکھ ہیں تو کوئی بھی ایسا آوزنگ پروجیکٹ نہیں جس کے اندر یہ اپریشنز بغیرہ نہ ہوئے ہوں تو یہ ایک روٹین ورک ہے اور میرے خیال سے ادارے اگر کرتے ہیں تو یہ ہمارے ادارے ہیں اور یہ اگر اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا یہ نہیں مطلب لینا چاہیے کہ سرمایہ کر یہ ڈوب گئی ہے اگر وہ آپ کے کہنے کے اوپر یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے اور جہاں تک روڈن انکلیو کے میمران ہے اگر آپ اس حوالے سے پینک ہیں تو پینک ہونے کی بالکلی آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے اپنی آپ پیمٹس کلیئر کرتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم آپ کو جو سوسیٹی پرومیس کر رہی ہے پوزیشن کے حوالے سے اگر آپ ڈیویلمنٹ چارجز کوسٹ آف لینڈ کلیئر کرتے ہیں تو آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اگر آپ ان چیزوں سے پینک ہو کے اپنی انسٹالمنٹ روگ لیتے ہیں تو اس میں لقصان سوسیٹی کا نہیں کریں گے آپ کا ہوگا اور باقی جہاں تک جی انشاءاللہ فردر اپ ڈیٹ ہوگی روڈن انکلیو کے حوالے سے انشاءاللہ فو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے باقی جی آپ روڈن انکلیو کے حیث ہیں اپنی فائل کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں یا ڈسکونٹ کے تو اپنی پیمٹس کرنا چاہ رہے ہیں یا روڈن انکلیو کے حوالے سے جی کوئی بھی قویری ہے نیچے دیئے کہ کانٹیک نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ پروپٹی سے ریلیٹیڈ جتنی انفرمیٹیو ویڈیو ہے ریگارڈن انکلیو اور ڈیفرنٹ ڈوزنگ پروجیکٹ آپ کو ٹائم پہ ملتے رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ